اسلام علیکم guys i hope you are all fine اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کے exam کی تیاری بہت اچھے سے جاری ہوگی آپ لوگ اپنے preparation کو proper time دے رہے ہوں گے ہم لوگ جیسے کی ہم لوگوں نے پچھلے portion میں اپنی تمام تر equipments کو دیکھا تھا ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کونسا equipments کہاں پہ use ہوتا ہے کس method کے لیے use ہوتا ہے اس کی working کیا ہے اس کے principles کیا کیا ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جو ان equipments ان کو use کر کے کس طرح کی manufacturing کر سکتے ہیں like solid کر سکتے ہیں semi solid کر سکتے ہیں liquid کر سکتے ہیں temperamental کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے pharmaceutical formulation اس میں ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس different chemicals ہوتے ہیں چاہے وہ active drugs ہیں ہمارے پاس excipients ہیں ہم ان کو combine کر کے اندر سے ایک final product جو ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں اچھا اس کے نا ایک paper میں short question آ سکتا ہے کہ objectives کیا کیا ہوتے ہیں pharmaceutical formulation کے کچھ objectives بھی ہوں گے کہ ہم اس کو کس مقاصد کے لیے use کرتے ہیں ہم اس کو definition سے ہی آپ اس کے مقاصد نکال سکتے ہیں کیسے اس کو ہم manufacture کرتے ہیں medicine کے لیے یہ جو ہوتی ہے deliver to the patient بہت required amount جتنی ہوتی ہے اتنے ہم patient کو deliver کر سکتے ہیں اور اس کا جو shelf life ہوتا ہے stability وہ بہتر ہوتا ہے as compared to others اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس پھر types ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کون کون سی formulation کر سکتے ہیں جس طرح کہ semi solid ہے solid dosage form ہے semi solid ہے liquid ہے parental dosage form ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ solid dosage form solid dosage form جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ commonly use ہوتی ہے اس کے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں advantages کہہ کہتے ہیں اس کو self administrative بھی کیا جا سکتا ہے یہ easy to use ہوتی ہے patient کے لیے اور اس کی بھی better stability ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو آتی ہے وہ tablet آتی ہے سب سے پہلے tablet کیا ہوتی ہے کہ یہ drugs کے اوپر مستمیل ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس active drugs بھی ہوتے ہیں اور کچھ اضافی بھی ہوتے ہیں جس طرح سے dilutment ہم use کرتے ہیں پتلا کرنے کے لیے binders ہم use کرتے ہیں lubricant ہم use کرتے ہیں کہ ہماری جو ہم جو product بنا رہے ہیں اور جس machine کے اندر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ وہ ناچپ کے stabilizer ہم use کرتے ہیں اس کو long term کے لیے stable رکھنے کے لیے اس کے بعد ہم buffers use کرتے ہیں جو کہ اس کی pH کو maintain کرتے ہیں اس کے بعد ہم dis integridents use کرتے ہیں جو کہ توڑتے ہیں ہماری product کو ہم flavor اور sweetness بھی use کر لیتے ہیں ہمارے پاس methods جو ہیں جس میں ہمارے پاس آتا ہے wet granulation method dry granulation methods and direct compression اب دیکھیں wet سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہم ہمارے پاس اس میں جو ہے ہم کوئی بھی liquid use کر سکتے ہیں dry dry میں ہم لگ نہیں use کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی components آپ نے ان کا weight دیکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ان کو mix کرنا ہوتا ہے جب آپ یہ کام آپ نے دونوں میں کرنا ہوتا ہے like wet میں بھی and dry میں بھی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس wet granulation method اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں weight کرتے ہیں اپنی جتنے بھی ہمارے پاس ingredients ہوتے ہیں پھر ان کو mix کرتے ہیں پھر ہم solvent کو add کرتے ہیں کوئی بھی solvent ہم add کر دیتے ہیں اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں پرپیئر کرتے ہیں wet doff پھر ہم اس کو جیسے ہمارے پاس ایک چھلنی ہوتی ہے ہم دوسی بنا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس چھلنی ہوتی ہے اس ڈو کو لے کے اس کو ہم اس چھلنی کے اوپر rub کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس granules بن جاتے ہیں پھر ہم اس کو dry کرتے ہیں ان granules کو ڈرائی کرتے ہیں اس کے لئے ڈرائی کی لئے بھی کوئی method ڈیوز کر سکتے ہیں اس کو ڈرائی کرتے ہیں تاکہ جتنا بھی solvent وہ ہمارے پاس remove ہو جائے پھر اس میں lubricant مختلف آپ نے کچھ بھی اس کے اندر جتنے بھی اضافی جو بھی ڈالنے ہیں اس کو کمپریکس کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیبلٹ بن جاتی ہے بس آپ نے سمپلی یہ چیزیں لکھنی ہے آپ لوگ ان کو اپنی ایزی ورڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہو آپ بک کی تف ورڈنگ بلکل بھی نہ یوز کریں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے dry granulation method اس method کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس wet granulation applicable نہیں ہوتا اس میں solvent جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں پہ ہم لوگ solvent add کرتے ہیں وہ لائن اندر سے skip ہو جائے گی باقی same as it is ہم نے ویٹ کرنا ہے انگریڈینٹ کو mix کرنا ہے انگریڈینٹ کو mix کرنے کے بعد ہم نے crush کرنا ہے جس لگ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو mix اس کے اندر lubricant کرنا ہے اور tablet کو بنانے کے لئے ہم لوگ مشین کے اندر اس کو compress کرتے ہیں third ہمارے پاس direct compression ایسے ہیں سبسرانس جو کہ already granules کی form میں ہوتے ہیں اور ان کے اندر adhesive properties ہوتے ہیں compress directly وہ بن جاتے ہیں ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی for example aspirin next مارے پاس formulation and manufacturing of capsules capsules ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک چیز زیادہ دکھنی ہے جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں unit dosage form capsules میں ہمارے پاس ہی ہوتا ہے ہم نے ایک ہی ٹائم میں لینا ہوتا ہے unit dosage form کا مطلب ہوتا ہے ہم اس کو break نہ کر سکتے اس کو half-half باہتا ہے ہم نے نپے ہم نے کپسی لینا ہم نے پڑھا کے پار یک اپسے ہم نے پڑھا کپسی لینا ہوگا پھر اس کے پر ایک کیپ ہوتی ہے جو ہمارے پاس سوفٹ ہوتا ہے وہ اس میں آپ نے جیسے کہ ہمارے پاس ویٹیمن ای کے کیپسول آ جاتے ہیں ایویاون اور اس طرح کے عدد جن میں ہمارے پاس آئل موجود ہوتا ہے اب ان کی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بہت ایزی ہے کہ آپ ہمارے جو کیپسول ہیں وہ کس طرح سے پرپیر ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ویٹ کرنا ہوتا ہے چیز کا اس کو پھر پرپیر کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیپسول کا سائز کتنا ہونا چاہیے کیپسول کا سائز آپ نے دیکھ لیا پھر اس کو فیل کیا اس کو کلین کیا دن آپ نے اس کو کیپسول کو پولیش کر دیا اتنا ساپ کا مہتڑ ہے کیپسول کی فرمولیشن میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے فرمولیشن اور منفیکشنگ آف سامی سالیڈ ڈیوز ایج فرم سالیڈ میں ہمارے پاس دو ہی چیزیں آتی ہیں ٹیبلٹ اور کیپسول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ چیزیں پر کر سکتے ہیں جو کہ نہ تو سولید ہوتی ہیں نہ تو لیکوید ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو اس کو بیدہ ہے جو جو سیمی سولیڈ ہے اس کو آپ لوگ پیلے کر سکتے ہیں آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں آئی کی سرکس کے اوپر بھی اس کو نیز لی ویجانی لی رکھ لی آپ سب لوگ میں یوز کر سکتے ہو جو یہ پرڈکٹ ہے نان میڈکیٹیڈ بھی یوز کی جا سکتی ہے اس میں جو سیمی سولیڈ کی فارمولیشن میں جو جو یوز ہوتے ہیں ایک تو آپ کے پاس اپی آئیز یوز ہوتے ہیں مطلب ایکٹی فارماسیٹیکل انگریڈینٹس اور اس کے علاوہ دن میں ہم لوگ پریزروٹیوز کرتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ یوز کرتے ہیں سالوبلایزر تھکنگ ایجینٹ ایملسیفائنگ ایجینٹ کررنگ ایجینٹ آپ لوگوں کو جو سب کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو اپنی نیکس لیکچرز جو آپ کا نیکس ہمارے پاس ٹاپک آئے گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آئیٹمنٹ کیا ہوتے ہیں جو آئیٹمنٹ ہوتے ہیں یہ اور جو آئندمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے یہên jaon med buyer chiaro med buyer ۔ ہمارے پاس two methods ہیں جس کو ہم ڈسانڈنگا وہ در لوگ گھٹی ہیں نیکس ہمارے پاس یہ نکل ہوتی ہے کریم و زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم اپلیکیٹ کرتے ہوں دا سکن کے اوپر لیکن یہ نا اوائنٹمنٹ سے کم گریسی ہوتی ہے اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے وہ اس سے بہت کم ہوتا ہے گریسی تو کریم جو ہے یہ اس کی ٹو ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں اس کو ہم ٹو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ آئیل ان وارٹر یو وارٹر ان آئیل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتتے ہیں آئیل ان وارٹر کا کیا مطلب ہے کہ کریم کمپوزڈ آف اس میں آئیل بہت کام ہے جو چیز اوپر لکھی ہوئی ہے جو فرسٹ پر لکھی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جو بعد میں لکھی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آئیل ان وارٹر کے اندر بہت تھوڑا سا آئیل ہوتی ہے وہ کریم ویچ آر کمپوزڈ آف سمال ڈاپ لیٹ آف آئیل ڈیپریسٹ ڈ کانٹینیس فیس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز مقدار میں زیادہ ہوتی ہے دوسری اس کی ٹائپ وارٹر ان آئیل اب یہاں پہ وارٹر پہلے ہے تو اس کا مطلب وارٹر کم ہے آئیل زیادہ ہے ویچ آر کمپوزڈ آف سمال ڈاپ لیٹ آف آف آٹر ڈیپریسٹ ڈ کانٹینیس آئیلی فیس اپنے آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ آئیلی sv brought to it to it boil جو چیز سب سے پہلے لکھی گئی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اے ہیں کے پہلے ضائع نہیں ہیں جو سمال ڈillarب ڈالتے ہیں اس کو اس nuts اس میں ہم جو میتھلگ جو کھتے ہیں وہ ویٹ گم میتھر ہے دائی گم میتھر ہے اینڈídaو ہی آپ نے اپنے ویٹ بھی میں کیا کرنا آتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو بتایا چاہتا ہے اس میں ہم نے سولونٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے اب اس میں ہم لوگ پہلے ٹو پارٹس آف وارٹر کے ایڈ کرتے ہیں اور ون پارٹ آف اس میں ہم اکیشیا مکسر کرتے ہیں اور اس کو ہم مورٹر یا پیسٹل کے ساتھ مکس کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک بہت اچھا سا جو ہے ہمارے پاس املجن بن جائے پھر اس میں ہم آئل ایڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر اگین مکس کرتے رہتے ہیں سموٹنگ کریم بنانے کے لیے اور پھر مکس کر کے اندر ہم لوگ اس کو اگین سے اگین ہم اس کو جو ہے ٹائٹ فیٹڈ کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے جتنا اس کو والیم دینا ہوگا اتنا ہم اس کے اندر وارٹر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو اگین سے سمجھا دیتی ہوں کہ ہم لوگ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس میں دو حصے یہ چیز ہے ایک حصہ اتنا آپ لوگ اکثر گھر میں جیسے آپ ریمیڈی بناتے ہو یا آپ کوئی بھی اور چیز بناتے ہو آپ کہتے ہو دو حصہ اتنا اس چیز کا ڈالنا ہے ایک حصہ اس چیز کا ڈالنا ہے وہی چیز آگئی کہ آپ نے وارٹر ایڈ کرنا ہے اس کے ٹو پارس آپ نے ایڈ کرنا ہے دو حصے اور ایک حصہ آپ نے اکیشیا کا ڈالنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کہنا ہے کہ آپ نے اس کو مکس کرتے رہنے مکس کرتے رہنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر آپ نے ایسی پڑی میٹھانی کے ساتھ بتائم بھیٹ تو آپ Sing Valum تقریبی اور اگر دیکھانے کے ساتھ بچega دیاں پس کنیٹان آرددار اکر بیٹھ سم ありátی اس باراروں میں آئٹ کران سال کے سال من عاتبے پرpt个حداؤいる предлож nhất تو ہم نے کہا لیا ناaa",dry gum method مامیت درائی آئیل میں میں basket میں 1 withhold کرتا ہے اس میں ہم پہلے ڈالتے ہیں اور آئیل میں میں par ایٹ کرنا اور LOVE سے مکس کرتے ہیں نسائی اچھے لوگوں کو مکس کرنے کے بعد اصور پر طور پرinating가는 این شاہ Lets پہلے water ڈالتے ہیں ویٹ میں میں ضروں جب ایٹ کرنا پر پرانی پراؤ наши اچھے اپنے ا passatƏھے او آشان بوٹل میں ہے کہ یہ بلکل موڈیفائی میتھڈ ہے جس میں ہم لوگ جو وارٹر آئل کی ریشو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی جو ویسکوستی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور جو اوائل ہوتا ہے ہم اس کو پہلے مکس کرتے ہیں اس میں آپ نے وہی چیز کرنا ہے جو آپ نے درائی میں کرنا ہے کہ آپ نے پہلے آئل کو اکیشیا کے ساتھ مکس کرنے میکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بوٹل میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو مہیر کر لینا ہے کہ آپ کو اس میں کتنا وارٹر چاہیے آپ نے اس میں وارٹر ایڈ کرنا ہے اپنے آپ نے ایسا کی فائنل پرٹک اپنی تھیار کر لینی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیکویڈ ڈوزیج فارم دوسری لکڑوید ڈوزیج فورم سیرف سویٹنگ ایجنٹ فلیورنگ ایجنٹ کلرنگ ایجنٹ سیرف سیرف ایڈیسنل ایڈیسنل ایڈت ہے کیوں ہم سے ایڈ کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں نہیں پڑھے لکھے گھر میں انہیں مائیڈیسنل ایڈیسنل ایڈت ہیں ان لوگوں نے کلر سے اشنافت رکھی ہے کلر پنک ہے بخار کے لئے بچوں کے لئے ہم لوگ اس میں سویٹنگ ایجنٹس ڈال دیتے ہیں تاکہ بچے اس کو ایزی لے سکے پریزروٹی زائد کرس دیتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد انٹی اکسیڈنٹ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور بہت زیادہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اب سلیوشن ہوتا ہے ہم لوگ بنانے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یاد ہیٹ والا میتھرج ہو کرتے ہیں یا ہوت میں ہیٹ hoo ہیٹ نہیں تhu ایڈیشن آف سکروز ہیٹ کے لئے ہمیتھوز کریں گے اس کو کہیں گے ثرمو سٹیبل یا پھر نون والٹائل انگریڈینٹ ہم لوگ شوگر کو ایڈ کریں گے شوگر کو ایڈ کریں گے پھر ہم اس کو ہیٹ دیں گے تاکہ ہماری شوگر ہے وہ پانی کے اندر اچھے حل ہو سکے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کو مکسر ہو جائے گا تو اس ہی ہوت شوگر کا اور پانی کا ایک مکسر ہو گا ہوت ہو جائے ہم نے اس کے اندر اپنے باقی جو بھی کمپننٹس رہ جائیں گے اس ہوت کے اندر ڈالیں گے ہم اس کو کول کریں گے اور جو ہاتھ ہوت ہے یہ ہم لوگ ہیٹ کے بغیر کریں گے اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے چینی کو پانی کے اندر مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہیٹ دینی ہے اچھا اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہیٹ والا کرنا ہے اس میں آپ کا یہ ہے کہ آپ نے شوگر ایڈ کی then آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہیٹ دیا تاکہ ہماری جو شوگر ہے وہ مکس ہو جائے پانے کے اندر اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے جب اس کو آنے ہوت میں پسے میں ہم نے کہا کہا کہ ہمارا وہ مکس ہیорт ہی تھا تو ہم نے اس کے اندر باقی havu کمپوننٹ ایڈت کر دیتے میں آپ نے اسے نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو کول کر لینا کول کرنے کے بعد آپ نے اپنا خدام ایڈ گریڈنٹ ساتھ لینا剩 Nosvoll stolen جو نہیں most volatile دیکھو اس کے مئن پر ہوتے ہیں یہ میاں کا خاندہ گئے ایک مکٹر کی تک نہیں کرتے ہیں جو سکیل پر ہوتے ہیں اور ہر سکیل پر ہوتے ہیں اس کے مئن میں سکیل پر ہوتا ہے اس کی نسلی کم پر ہوتا ہے اس میں بہتا ہے یہ صرف چکری ہوتا ہے ہم باقی سب کنپنٹس بھی 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 بہت جالیحورت اسے گا پیرنٹل ڈوزیج فارم بھی بھی بہت پیرنٹل ڈوزیج فارم اسے میں اسر لئے ہمیں بہت سکرز کی دیگر انجیکشن ہمارا ہمارا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے پرانٹل ڈوزیج فارم ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس انجیکشن ہوتے ہیں پھر انٹراوینس انفیوزن ہوتے ہیں پھر پاورڈر فار انجیکشن ہوتے ہیں مینفیکٹرنگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو ہم ایتر یوز کرتے ہیں وہ سٹریلیزیشن کا کرتے ہیں اس میں کیا آتا ہے کہ ہماری ڈسٹرکشن نہیں ہو ہمارے جتنے بھی اورجنزم ہیں یا پھر بیکٹیریا گروت ہوتی ہے مول گروت ہوتی ہے وہ نہ ہو اس میں ہم ہیٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی ہیٹ بھی فیلٹریشن بھی گیس سٹریلیزیشن بھی ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں تک ہماری جو فارمولیشن ہے وہ مکمل ہو گئی جیسے کہ ہم لوگ نے پڑا سالیڈ ہے ہمارے پاس سامی سالیڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے اور ہمارے پاس پیرنٹل ڈوزیج فارم ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سالیڈ ڈوزیج فارم کیا ہوتی ہے اور آپ کا جو اس کو لکھنے کہاں ہوتا ہے وہ آپ اپنی ورڈنگ میں آپ لوگ لکھ سکتے ہو بہت ایزی ورڈنگ بھی تف ورڈنگ بھی وہ آپ بھی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نیکسٹ آپ نے یہ چیز دیکھنے ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے مکچز میں کیا ویٹ ہے تو ویٹ کے نیم سے پتا چاہ رہا ہے ویٹ کے نیم سے پتا چاہ رہا ہے ہیٹنگ اور ویڈاوٹ ہیٹنگ ان چیزوں میں بھی آپ کو تھوڑا بہت ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے تو آپ لوگ مچ بیٹر پیپر کو اٹیم کر سکتے ہو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایڈٹ سبسٹانس لائک پریزرورٹیوز انٹی اکسیڈنٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ جوز کرتے ہیں پریزرورٹیوز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کیسے کیمینکل سبسٹانس ہوتے ہیں جن کو ہم پرڈکٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو وہ پرڈکٹ کو بچاتے ہیں جو ہماری گروت ہوتی ہے مائکرو ارگنیزم کی جو ہماری پرڈکٹ رنڈیفن مائکرو ارگنیزم ہے نا ان کی گروت کو پریزرورٹیوز روک دیتے ہیں دیفنیشن ہوگی آپ نے دو تین یاد رکھ لینے ہیں جیسے کہ بنزوئی کیسیڈ ہے سوڈیم بنزو ایٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس میتھائیل پیرابین کلورو بیٹرنول ہے یا اپنے نیم یاد کر لینے ہیں ایز ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو یا جب آپ شورٹ کسٹن کو اٹیمپٹ کرتے ہو تو یہ نیچے آپ کے پاس ایم سی اگزامپل بھی ہونی چاہیے سیمپلی پریزرورٹیوز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کیمیکل سبسٹانس ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی پرڈکٹس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا ہمارے پاس جب پرڈکٹ بن جاتی ہے تو اس پرڈکٹ کو ہمائکرو ارگنیزم کی گروت سے بچانے کے لیے ہم اس کے اندر پریزرورٹیوز بھی ایڈ کرتے ہیں مالی سبسٹانس ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن ہے ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے مالیترون جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسکر ہوتے ہیں ایک سے دوسرے سبسٹانس پر پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس بھے ایک سبسٹانس ہے اس نے اپنا جو جو الیکٹرون ہے وہ دوسرے کو دے دیا تو اس کے اوپر جو ہمارے پاس ہے فری ریڈیکل بن جاتا ہے فری ریڈیکل جو ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے نمبر آف انوارمینٹل سورس سیگریٹ پیتے ہو آپ سموگ کرتے ہو سن لائٹ سے یا پیسٹی سائیڈ سے وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے سیل کو ڈیمیج کرتے ہیں اور ان سیل کی دیتھ کاؤز کر دیتے ہیں پھر جو یہ جو سیل ہوتے ہیں فری ریڈیکل جو ہمارے پاس نیشنل کینسر انسیٹیوٹ ہے نا اس کے اکورڈنگ کے جب آپ لوگ جو فری ریڈیکل آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں نا تو وہ آپ کی باڈی کے اندر کینسر کا بھی باعث بن سکتے ہیں ہم انٹی اکسیڈیشن ڈینٹس یوز کرتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر اکسیڈیشن کے جو ایکٹیف سبچانس اور ان کی گریڈینٹس ہوتے ہیں نا ان کو بچا سکیں اور اس کو سٹیبیلٹی دے سکیں جیسے کہ اسکروبیک ایسیڈ ہے ہم سوڈیم ایسکروبیٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں سلوبلائزر یہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں امپروو کرنے کے لیے اپنی سلوبلیٹی کو بھی اور ہائیڈروفابک سلوبلائزر سلوبلیٹی کو انکریز کر دیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس گلسٹرین یوز ہوتے ہیں منرول آئل کورن آئل پاسکل، الکوہل، وارٹر فار انجیکشن اور پیوری فائیڈ وارٹر ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد مر پاس آتا ہے سسپینڈنگ ایجنٹ سسپینڈنگ ایجنٹ کیا چیز ہوتے ہیں اس کو ہم تھکننگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں اینادر ایم سیکیوز آپ کا کہ وہ پوچھ سکتا ہے سسپینڈنگ ایجنٹ کو ہم اس کا دوسرا نام کیا ہے کس کو کہتے ہیں یہ یوز کر لینا آپ نے پھر ہمارے بحث آتا ہے کہ ایجنٹ یوز دین سسپینشن ٹو انکریز آف کانٹینیس فیز دیکھ دا پارٹیکل دیمین سسپینڈی فارس افیشن فارالونگ ٹائنگ کچھ ایسی ہوتی ہے میڈیسن یا پہ آپ فرمیلیشن دیکھ لو کہ اس میں نا ہمارے جو جتنے بھی پارٹیکل ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ہم سسپینڈی ایجنٹ کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ سسپینڈی رہیں وہ نیچے نہ بیٹھیں اس میں ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم اکیشیا یوز کرتے ہیں کریم بنانے کے لئے اور اس کے بعد ہم پاورڈر سیلولوز یوز کرتے ہیں ہم جیلیٹین یوز کرتے ہیں میتھائل سیلولوز اور اینی ایڈر پرڈکٹ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا سسپینڈنگ ایجنٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس آ جاتا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑکٹ پرڈکٹ پی ایچ کو منٹین کرتے ہیں ہمارے پاس ایکویں ڈیوبی ایسیڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کانجوگیٹ بیس ہوگی اور ہمارے پاس کانجوگیٹ بیس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ویگ بیس ہوگی ہمارے پاس مثال ہیں نا باپر کی وہ ہمارے پاس ہے پوٹاشیوم فاسپیر سوڈیوم ایسیٹیٹ سوڈیوم سٹریٹ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ بفر یا پریزر پریزروٹیوز یا جو سالوبلایزر ہیں سسپینڈگ ایجنٹس ہیں وہ کس کے لئے جیسے بفر جو ہے ہماری پرڈکٹ کی پی اچ کو میٹین کرتے ہیں جو پریزروٹیوز ہیں وہ ہمیں ارگنازم کی جو اور مایکرو اگنزم کی گروہ سے پریونٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس انٹی اکسیڈنٹ ہیں وہ ہمیں انسر یا پھر اکسیڈیشن سے بچاتے ہیں جو ہمارے پاس سالوبلایزر ہیں وہ ہماری بائیویبلٹی کو انکریز کرتے ہیں اور پرڈکٹ کی سالوبیلٹی کو بھی انکریز کر دیتے ہیں سسپینڈنگ ایجنٹ جو ہیں وہ جو ہماری پرڈکٹ کے اندر ادھر پارٹیکلز ہوتا ہے ان کو سسپینڈیڈ رکھتے ہیں کانٹینیش فیز پر فارہ لانگ ٹائم کے لئے سٹیبلائزر کیا ہوتے ہیں ایسے سبسٹانس جو کہ ہماری جو پرڈکٹ ہے جو ہماری پرڈکٹ کے اندر جتنے بھی کیمکلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریکٹ نہ کریں ہم لوگ جتنے بھی پریزاروٹیوز انٹی اکسیڈنٹ یا پھر بوفر یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں ان سب کو ہم سٹیبلائزر کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم لوگ پریزاروٹیوز کریں گے ہمارے مایکرو ایگنزم کی گروہت نہیں ہوگی ہماری پرڈکٹ سٹیبل رہی گی نا سٹیبلائزر ہو گیا وہ بھی پھر ہم بوفر اور جتنے بھی چیزیں یوز کرتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے ہماری ہم پیکچنگ کرتے ہیں اپنی پرڈکٹ کی اس کی میں آپ کو سب سے پہلے ایک بہت سیمپل اگزامپل سے بتاتی ہوں کہ جیسے کی ہم لوگوں نے کسی کو کوئی گفت دینا ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ گلاس کی بنی ہوئی ہے جو کہ ششے کی بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پیک کریں گے کہ وہ اگر ہم اس کو بھیج بھی رہیں کہ ہم پہ وہ راستہ میں کہیں نہ ٹوٹ جائے گرنے کی وجہ سے نہ ٹوٹ جائے یا اگر ہم کوئی ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس فود آئٹمز ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی وجہ سے کوئی ان کے اندر کوئی سالونٹ نہ چلا جائے تو ہم لوگ اس طرح کی پیکچنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ جب اپنی ڈرگ کی پیکجنگ کرتے ہیں جو ڈرگ کو پیک کرنے کے ہمارے پاس 3-4 کمپوننٹس ہیں لائک کنٹینر ہے کلاوزرز ہے کارٹن ہے اور باکس ہیں کنٹینر کیا ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے اپنی پرڈکٹ کو پلیس کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کی سیرپ ہے تو سیرپ آپ کی ایک بوتل کے اندر ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کلاوزرز اس کو کہتا ہے کنٹینر جو اس کی اوپر سی لگی ہوتی ہے دھکن بند ہوتا ہے بلکل اس کو کہتا ہے ہم لوگ کلاوزر تھرڈ نمبر پہ جو آپ کی سیرپ ہوتی ہے وہ ایک باکس کے اندر ہوتی ہے چھوٹے سے باکس کے اندر ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کارٹن اب اس باکس کے اوپر کیا ہوتا ہے اس باکس کے اوپر ویسے تو جو ہمارا کنٹینر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی کی چیز کے لیے ہے اور آپ لوگوں نے جو بھی ضروری ہدایات ہوتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن جو کارٹن ہوتا ہے جو آوٹر اس کا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ اپنی میں ایک سمپل لیگوی میں کہوں کہ آپ لوگ کہتا ہو یہ اس کا ڈبا ہے اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اپنی کسی وہ بہت زیادہ ایزی لی ہوتا ہے اس کو ہم سکینڈری پروٹیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں کارٹن کو اور ہم لوگ اس کو دسپلے کرتے ہیں اس کے پر جو ریٹن انفرمیشن ہم لوگوں نے لکھنے ہوتی ہے اس کے بعد کہ ہمارے پاس جیسے کالپول ہے یا ہمارے پر پینا ڈال ہے اس کے حملے ہم نے آٹھ سے نو سیرپ ہیں ان کو ہم نے باکس کے اندر پیک کرنا ہے تو ہم لوگ ملٹی پرڈکس جو ہیں پیک کرتے ہیں باکس کے اندر جو کہ ہمیں ایکسٹرنل حیزر سے بچاتا ہے اب ہم نے جو پیکسنگ میٹیریل ہے اس کی بھی اس کی بھی تو کچھ ریکوارمنٹس ہوں گی نا کہ وہ پرڈکس کے ساتھ جیسے کہ کنٹینر ہے تو کنٹینر کے اندر ہم نے جو پرڈکٹ ڈالنی ہے وہ ہمارے کنٹینر اور پرڈکٹ آپس میں ریکٹ نہ کریں تو وہ نون ریکٹی ہونے چاہیے نون ٹاکسک ہونے چاہیے ٹیسٹ اور کلھر جو ہے وہ ان کا نہیں ہونا چاہیے وہ ہمیں سٹیبیلٹی دے پرڈکٹ کو بہت اچھی اس کے علاوہ ہماری پرٹیکشن ہو ایکسٹرنل ہیزرڈ سے وہ ہمارے پاس ریزنیبل اس کی کوسٹ ہونے چاہیے گوڈ سپیڈ ہونے چاہیے اور وہ ایف ڈی ایس سے پروو ہونے چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کونٹ 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 سے ہوتا ہے پیکجنگ کے لئے سیکنڈ نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں پیکجنگ کے جو لینے کے لئے ہمیں کچھ ریکارمنٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے پھر تھرڈ نمبر پر جب آپ پیکجنگ کر جاتے تو کون کون سے فیکٹر بھی آپ کو دیکھنے چاہیے پیکجنگ جو ہوتی ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے پیشنٹ کو پھر تھرڈ سیکنڈ نمبر پر مارکیٹ آپ لوگوں نے ڈاکٹرز کو دینی ہے آپ لوگوں نے یہ میڈیسن نرسیز کو دینی ہے ڈاکٹرز کو دینی ہے آپ لوگوں نے اس کو کسی ہوم کے اندر گھر کسی گھر بھیجنی ہے یا آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ نے اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ لوگ کس ٹرانسپورٹ سے بھیج رہے ہو وہ بھی آپ کا بہت زیادہ ضروریت ہے اچھا سمپل سی بات ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو پیکجنگ وہ ہمیں کیا دیتی پروٹیکشن دیتی ہے سٹوریز دیتی ہے اس کے بعد جو ہماری پروٹیکشن ہے اس کو ہم اس طرح سے دیزائن کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی ایزیلی ہینڈلنگ کر سکیں کہ ہم نے لوڈ کرنی ہے ٹرانسپورٹ کرنی ہے فورتھ نمبر پیاتا ایڈینٹی فیکیشن جو پیکجنگ ہمیں آیڈینٹی فیکیشن بھی تو دیتی ہے اب جو لوگ ہیں وہ سکو پر سے دیکھ پڑ سکتے ہیں کہ کس چیز کی میڈیسن ہے اور کس کے لیے یوز ہوتی ہے وہ سب اس کے بعد یہ تو ہو گیا کہ اس کے فنکشن کہ اس کے بعد پروپٹیز آ جاتی ہیں پروپٹیز پیکجنگ میٹیریل اس میں میکینیکل پروپٹیز ہوتی ہیں فیزیکل پروپٹیز کیمیکل پروپٹیز آنڈ بیلوجیکل پروپٹیز پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ میکینیکل پروپٹیز ہوتی ہیں اچھا کوئی بھی ڈراغ گیا نا دیکھتے ہو اگر آپ کی ہاتھ سے گر کے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے دو تو میکینیکل پروپٹی نہیں یا ہم لوگ نہیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں تو ہونی چاہیے ایسی کہ ہمارے ہاتھ لگنے سے نہ ٹوٹ جائے یا ہماری فیلنگ کرنے سے نہ ٹوٹ جائے کلوز کرتے وقت نہ ٹوٹ چائے اس کی میکینیکل پروپٹیز میں آگیا فیزیکل پروپٹیز کہ آپ کی جو ہے وہ ایبل ہونی چاہیے وہ ہیٹ کے ساتھ سٹینڈ کر سکے اس کے بعد جو سائز ہونا چاہیے وہ پرٹیکٹ کر سکے آپ کو لائٹ کے ساتھ الٹرا وائٹ ابزوربنٹ بھی ہو اور جو کنٹینر ہے وہ ابزورب نہ کر سکے سبسٹانس دوسرے ادھر سبسٹانس کو بھی پھر کیمیکل پروپٹیز میں آجاتا ہے جو کنٹینر کلاوز یوز کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ ریاکٹ کریں پھر بائیلوجیکل پروپٹیز جو ہمیں مولد گروت نہیں ہونے دیتا یہ ساری چیزیں آپ کی پیکنجنگ میں آتی کیا چیزیں آتی ہیں کون 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 سے کمپون ہوتے ہیں پھر کمپون کی ریکوارمنٹ کیا کیا ہوتی ہیں پھر کون 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 سے دیکھ کون ہمارے پاس پیپر ہے ہم لوگ نے پیپر دیکھ نیا کیا کیا ہوتے ہیں پھر اگر ایڈوانٹی جیز ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا ڈیس ایڈوانٹی چیز بھی ہوگا پیپر ہمارے پاس لوکاست پیپر ہوتا ہے اس کا ڈسپلی ایریا ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے اس کینڈی پروٹیکشن کے لئے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کوارٹن اور جو باکس ہوتے ہیں وہ پیپر کہی بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈس ایڈوانٹی ہیں پیپر آپ کو بناتا ہے ہماری درختوں کی لکڑی سے بناتا ہے اس میں سے آپ کو پتا ہے سیلولوز فائبر ہوتا ہے جس سے یہ بناتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر موڈ ہوتی ہے ڈیفورسٹیشن یہ پروائیڈ کرتا ہے لیس بیریئر ٹو اکسیجن ڈ لائٹ پیپر ہوتا ہے بہت کم ہوتا اگر یہ لو کاؤسٹ ہے اس کے وہ فائد ہیں تو اس کے نقصان آنک بھی ہیں پھر ربر پھر آجائیں تو ربر جو ہوتا ہے اس کو ہم سیل کے لئے یوز کرتے ہیں اور یہ نیچرلی ہوتا ہے سنثیٹک لئے ہوتا ہے اس کی ہائی لیس سیٹری ہوتی ہے یہ لو ابزورپشن بھی اکر ہو سکتی ہے اگر تو آپ کا آتا ہے question اس topic کے اوپر آپ نے 3 advantages اس کے لکھ دینے ہے 3 سے 4 آپ کو لکھ دینے ہے بس سیمپل آپ کا question attempt ہو جائے گا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے گلاس گلاس کیا ہوتا ہے کامنیلی ہم لوگ جوز بھی ہوتی ہے ریجی ٹی بھی ہوتی ہے یہ افٹی اے سے خلیرنس بھی ہوتا ہے اس کو صاف کرنا بہت easy ہوتا ہے اس کہ disadvantages ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہمارا fragility quality of being easily damage جس کی ہو جاتی ہے آپ دیکھو اگر آپ پاس کو injection ہے گئے تو آپ کے پاس تو بھول destroy ہو گیا نا آپ کے وہ کسی کام کی نہیں رہا بس اس کا یہ ہوتا ہے باقی یہ ہر variety میں آپ کو مل جاتا ہے ہر size میں آپ کو available ہوتا ہے اس کو clean کرنا بہت easy ہوتا ہے as compared to plastic and any other plastic جو ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے دور ہوتا ہے اور unbreakable ہوتا ہے لک پروو ہوتا ہے ڈیس اڈوانٹیج اس کے کیا ہیں کہ ابزورپشن ہو جاتی ہے اس کے اندر انٹریکشن ہوتی ہے پور لیبلنگ ہوتی ہے اور سٹرسٹ کریکنگ ہوتی ہے